اسلام علیکم دوستو ٹینی منی گارڈن یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرجیوں میں کون کون سی سبزیاں اگائی جاتی ہیں اور ان کو کس مہینے میں لگایا جاتا ہے اور ان کی مناسب دیکھ بحال کیسے کی جاتی ہے دوستو موجودہ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی قوت خرید بلکل ختم ہو چکی ہے مارکٹ میں سبزیوں کے ریٹ آسمان اسے باتیں کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں چھوٹی سی جگہ کچن گارڈنے کے لیے مقتص کریں اور آرگینک سبزیاں اگائیں اگر گھر میں سہن نہ بھی ہو تو ہم روف گارڈنے کر کے اپنے گھر کی چھت پر بھی سبزیاں اگا سکتے ہیں کچھ لوگ تو کیچن گارڈنے سے اننگ بھی کر رہے ہیں تو آئیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں دوستو صدیوں میں بہت ساری سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں ان میں سے بیشتر سبزیاں ہم گروئنگ بیگز یا گملوں میں اگا سکتے ہیں اور یہ گروئنگ بیگز آپ کو مختلف نرشیوں سے یا مارکٹ سے مل جائیں گے اور کچھ سبزیاں ہم کیاریاں بنا کر یا چھت پر مٹی ڈال کر وہاں پر بھی اگا سکتے ہیں سردیوں کی سبزیاں ہم ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں لگا سکتے ہیں ان میں سے چند ایک سبزیاں یہ ہیں گاجر مولی شلجم بیگن پھول گھو بی بند گھو بی مونگرے فکندر مورنگا میتھی پالک ساغ ساغ مطر لہسن مورنگا 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 مٹی اچھی ہونی چاہیے بھال مٹی بہتر ہوتی ہے اس کے اندر ہم گوبر مکس کر لیں تو وہ مٹی طاقتور ہو جاتی ہے اس سے ہماری سبزیوں کی گروت اچھی ہوتی ہے تا ہم سردیوں میں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی آپ وقتاً فوقتاً چیک کر کے جب پودوں کو پانی کی ضرورت ہو تو مناسب پانی دے دینا چاہیے اور ساتھ ساتھ جڑی بوٹیاں بھی ہمیں طلاف کر دیں چاہیے تاکہ ہمارے پودوں کی گروت اچھی ہو اور اس کے اوپر فالسیت من لگے اس طرح آپ کی تھوڑی سی محنت سے آپ کی فیملی اچھی اور صاف اتری سبزیوں سے لطفندوز ہو سکتی ہے ہاں تو دوستو امید ہے آپ کو میری تھوڑی سی دیگئی انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اور آپ اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہم گرمیوں کی سبزیوں پر بنائیں گے کیونکہ گرمیوں کی سبزیاں فر بھی سے گونا سٹارٹ کر دیا جاتا ہے اس لئے آپ سے التماس ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اندھ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نگے بان